اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہم آپ کا اتقبال کرتے ہیں تو پیشے خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کولم جیہاں لندن ڈائری اور جو تقریباً دس سے گیارہ سال سے لگتار اور ایک بار مصرک میں شائع ہوتا آراد اور اس کے کولم نگار ہیں آپ کے پسندیدہ کولم نگار صحیح مفتر لندن برطانیہ آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے یہ تو ہونا ہی تھا تو پیشے خدمت ہے لندن ڈائری زندگی میں کچھ باتیں اتفاق سے ہوتی ہیں اور کچھ اتفاق تیش شدہ ہوتے ہیں مسال کے طور پر فلاں نے چوری کی اور پولیس کو شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے اس شک کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتی اور جج سے سزا کی درخواست کرتی لیکن وہیں کچھ چوری یوں ہوتی ہے کہ اس کا نہ تو کوئی آتا پتا ہوتا ہے بلکہ ایک واقعہ کی کہانی کھڑی کی جاتی اور پھر کسی شک کو اس میں مجرم بنا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور جج بحالت مجبوری یا گمراہی میں اپنا پیشوہ سنا دیتا جس کے بعد وہ بے قصور شخص جیل کی سراکھوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا حال میں اسی طرح کا ایک خبر پوری دنیا میں گردش کرنے لگی اور دیکھتے دیکھتے شوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنے اپنے انداز میں اس خبر کو شیئر کرنے لگے جی ہاں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو گردتار کر لیا گیا اور انہیں جج نے تین سال کی سزا سنائی ہے خر یہ تو ہونا ہی تھا آپ کو تو یادی ہوگا جب مئی کے مہنے میں عمران خان کو گردتار کیا گیا تھا اور پھر ایسا ہنگامہ ہوا کیوں مت پوچھئے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہنگامہ کس نے اور کیوں کیا حکمرہ جماعت نے سیدھے سیدھے عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی کے ورکر پر الزام چھوپ دیئے جن کی وجہ سے ہنگامہ ہوا تو وہیں پی ٹی آئی نے اس میں حکومت اور آلاز فوجی افسران کی میلی بھگت بتائی جو کہ ایک منظم سازش کے تحت عمران خان کو بدنام کرنے کی چال تھی اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کے لیڈر لیڈران یکے بعد ایک پارٹی چھوڑنے لگے دھڑا دھڑ عام لوگوں کی گردتاریاں ہونے لگی اور ملک میں عجیب و غریب سا خواب کا ماحول پیدا کر دیا گیا یعنی کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ بلواسطہ طور پر مارسل لوگ جیسا نظام جاری ہو گیا جو لوگ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے وہ رات و رات خاموش ہو گئے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پاکستان ایک ون پارٹی والا ملک بن گیا ہے اس بار عمران خان کے گردتار ہونے کے بعد نہ پچھلی بار جیسا کوئی اتجاد دکھا گیا اور نہیں کوئی ہنگامہ ہوا جس کی ایک وجہ شاید عمران خان نے خودی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ پور آمن اتجاد کرے جس سے ایک بات تو ایا ہو گئی تو یہاں ہے کہ مئی میں توڑ پھوڑ اور انگامے سے عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں نظام فوج کا ہی چلتا ہے اور اس بات کا اندازہ بھی حکومت جماعت کی نااہلی اور بیبسی سے دکھنے لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم برسغیر کے تین ممالک اندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کرے تو دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے وہاں حضب اختلاف سے بدلہ لینے کے لیے حکومت بند رہی ہے جو بھی حکومت میں آیا وہ عوام کی سیوہ کرنے کی بجائے اسی بات میں لگ جاتا ہے کہ کیسے اپوزیشن کی لیڈر یا ورکر کو ڈرار دھمکا کر ایک ایسا ماحول بنا دے کہ وہاں لوگ خوف زدہ ہو کر خاموشی اختیار کر لے پاکستان میں بدقسمتی سے کئی برسوں سے خوف زدہ کرنے کی روایت کو کبھی سیاسی لیڈران تو کبھی فوجی جنرل اپنی طاقت کی بینہ پر حکومت بناتے چلے آ رہے ہیں یعنی کہ حکومت میں آتے ہی ملک کی ترقی کو بالائے تاک رکھ کر صرف اضام تراشی کر کے بات عدالت تک بہت جاتی ہے اور پھر عدالت حکومت کی دباؤ میں آ کر جلد بازی میں فیصلہ سنا دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا غصہ بڑا کٹتا ہے اسی طرح فوجی جنرل بھی جگہ حکومت سے آجیز آ جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی بندوق تان کر ملک کی سلامتی کا بہانہ بنا کر حکومت کی باغ دور سمال لیتے ہیں گویا کہ پاکستان کی کمزور جمہوری نظام کو مقبوط بنانے کی بجائے سب اپنی اپنی مرضی سے حکومت پر قبضہ کرنا فقر سمجھتے ہیں مزوشتہ دنوں کے دوران پاکستان نے بڑھتی ہوئی سیاسی اور معاشی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کیا جس میں ضروری اشیاء کی مہنگائی دہشتگردی کے حملوں میں اضافہ اور وزیراعظم عمران خان کی پارلیمانی ووٹ میں عقب اعتماد کی منصوبہ بندی سے برطرفی مشامل ہے اسی دوران اسی دوران یہ بات بھی کہی جانے لگی کہ عمران خان کے کچھ قومی اسمبلی کے عمران نے بھاری رقم کی عوض میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہاتھ ملا کر عمران خان کی حکومت کو بے دخل کر دیا جس کے بعد عمران خان نے مسلسل تحریک چلاتے ہوئے حکومت کو نشانہ بناتے رہے بڑے بڑے جلسوں کا احتمام ہوا اور لوگ بھاری تعداد میں عمران خان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے لیکن عمران خان بار بار یہ دوراتے رہے کہ حکومت انہیں گرفتار کرنے کے لیے عدالت اور فوج کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور انہیں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں ان کی جان نہ لینی چاہے کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار ہوں گے کہ ہو رہا تھا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے اور ان پر حملہ بھی ہوگا تہاں کچھ مہینے قبل ایک جلسے کو خطاب کرتے ہوئے چند نوجوانوں نے عمران خان پر گولی بھی چلائی تھی جس سے عمران خان زخمی بھی ہو گئے تھے آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے کیونکہ برسگیر کی سیاست اتنی کرپٹ ہو چکی ہے کہ جو بھی حکومت سنبھالتا اسے اسی بات کی پرواہ رہتی کہ کس طرح اپوزیشن کو حراسہ کرنے کے لیے ان پر مقدمات چلائی جائے اور انہیں اس کی سدا ہو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیاست دانوں کے بدلہ لینے اور محول کو خوزدہ کرنے کی کوشش میں بیچارے عوام نہ ادھر اور نہ ادھر کے رہتے ہیں عظام تراشی کا یہ طریقہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ان ممالک میں سوائے اپوزیشن سے بدلہ لینے کے علاوہ اور کچھ رکھا ہی نہیں ہے یعنی جس کی لاتھی اس کی پھینس سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ بدلے کی سیاست میں بیچاری عوام ہی گھاٹے میں رہتی ہے جو انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے تاکہ آنے والی حکومت ان کے مسائل کو حل کرے گی اور ملک ترقی آفتہ ہوگا ایسی حکومتیں تمام پالیسیوں پر ناکام ہوتی ہیں اور ملک کے معاشی صورتحال تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کی عوض میں عوام کو مہنگائی بدحالی بے روزگاری غربت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا عمران خان کو تین سال کی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے اب دیگر پارٹیاں راحت کی سانس لے رہی ہیں اور جلدی الیکشن کا اعلان بھی ہو جائے گا یعنی حکومت جماعت ایک بار پھر اکثریتی ووٹ سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی لیکن کہیں یہ خواب ہی نہ رہ جائے کیونکہ اگر پاکستانی عوام خاموشی سے بڑی تائداد میں عمران خان کی پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر ایک بار پھر موقع دیتی ہے تو سارے ارادے اور خواب تو سارے ارادے اور خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی اور پھر عمران خان ایک بار پھر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن کر ملک کی باگ اور باگ دور سنبھال لیں گے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب پاکستانی عوام کو اپنے حق کا استعمال بینہ کسی دباؤ کے کرنے دیا جائے گا خیر اب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان رہا ہو کر ملک کی باگ دور سنبھال لیں گے یا کسی گہری سازش کا شکار ہو کر سیاست سے ہٹ کر جیل میں ہی اپنا وقت گزاریں گے دیکھنا یہ ہے کہ عوامی طاقت کس کروٹ لے گی اور کون عظیم ملک پاکستان کی باگ دور سنبھالے گا تاہم عمران خان کی گرفتاری اور سزا پر زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا تو دوستو ابھی آپ عمران خان کی عدد بھی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کولم یہاں لندن ڈائری سن رہے تھے جس کے خالق ہے یعنی کہ کولم نگار ہے آپ کے پسندیدہ کولم نگار جناب فہی مفتل لندن برطانیہ میں محبت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ کولم ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ضرور پسند آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا جانتے ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے کہ میں ان کے لئے پڑھتا ہوں جو لوگ اور جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو دوستو اجاز دیجئے ہم پھر ملتے ہیں آپ کے شپوگرام میں جس کا نام ہے اس ایم راشد کی عدد بھی دنیا اللہ حافظ